اسلام علیکم ناظرین براما سیر سکون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ رزا کو تو یہ لگا تھا کہ وہ کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ جو مرزی کرے اس کی پکڑ نہیں ہونے والی کہتے ہیں انہا کہ یہ دنیا مقافاتی عمل ہے یہاں جو کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا اس لیے اب رزا اور اس کے گھر والے اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں انہوں نے انہا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اب رزا اور اس کی بہن کے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے رزا کی ان حرکتوں میں صرف رزا ہی قصوروار نہیں بلکہ اس کی ماں بھی برابر کی قصوروار ہے اس نے کبھی بھی رزا کو منع نہیں دیا دوسرے طرف نتاشا نے تو اید کی چال چال کے رزا کو جیل میں پہنچا دیا نتاشا تو شروع دن سے ہی رزا میں انٹرسٹیڈ نہیں تھی وہ آج بھی اسی لڑکے سے پیار کرتی ہے جسے اس کے ماں باپ نے غریب کہہ کر اس کو قبول نہیں دیا تھا اب نتاشا کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا وہ اپنے ماں باپ کا اطمال حاصل کرنا چاہتی تھی اس لئے آپ جب کہ اسے لگا کہ اس کے ماں باپ بلکل بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تو اس کے پاس اید کی رستہ بچا جب رزا کا باپ اس سے پوچھے گا کہ وہ صاف صاف اس سے بتائے کہ وہ بیگ اسے کس نے دیا تو وہ نتاشا کا نام لے گا نتاشا کا نام سن کر اب رزا کا باپ نتاشا کے پیرنٹس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ آج آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرا بیٹا جیل میں ہے تو وہ یہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے اس طرح دونوں فیملیوں میں کلیش ہو جائے گا اور یہ رشتہ روڑ جائے گا اس طرح نتاشا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی